خبر دیں گے آپ کو کوئیٹا گلیڈیٹرز کے کھلاری شاہد آفریدی کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو واقعہ ہے کوئیٹا گلیڈیٹرز کے کھلاری شاہد آفریدی کو کوویٹ ہو گیا ہے محمود ریاض سے تفسرہ جانتے ہیں محمود ریاض آگاک کی جگہ تبیت کیسی ہے شاہد آفریدی کی اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ہی کل شاہد آفریدی کی قبر میں تقریف تھی ہماری خود جب ان سے بات نہیں تھی ان کو یہ کہنا تھا کہ پریکٹس میچ میں ان کی قبر کی تقریف بڑھ گئی جس کی وجہ سے کل یہ خبر آئی تھی کہ اندائی دو میچ نہیں کھلیں گے پھر ان کے قریبی عزیز کی دیت سوئی جس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملنے گھر گئے اور انہوں نے کراچی کے نجی اسپتال میں ایک انجیکشن بھی لگوایا ہے جب وہ دوبارہ اسپتال آئے تو ان کا کوئیٹ ٹیسٹ کیا گیا جو کہ مضبط آیا محمود یہ بھی بتائیے گا کہ بابلس بائیو سیکیور بابل میں وہ تھے باقی کیا سب کھلاڑی سیکیور ہیں ان کے بھی اب کیا ٹیسٹ کرا جائیں گے جی یہ کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ہر تین دن بعد تمام لوگ کے ٹیسٹ اوپلی پر فرنچائز اونرز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر شدید تحبوزات کا اظہار کیا ہے آج سے یقین ہے جو ہے کنیشنل شیڈی میں تظامت تو بہت زیادہ کیے گئے لیکن یہ کرونا کی اب جو لہر ہے اس کے اندر کوئی بہت زیادہ اثار نظر نہیں آتی ہے کہ بہت زیادہ جیسے اس کے در ہو لیکن جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ ایسے بھی تھے کہ جو پرمل طور پر فٹ ہے اور وہ کھیل رہی تھی جیسے کہ کامران اکمل کی بات کرے تو وہ لیجنڈ لیگ اجمان کے اندر کھیل کر آئے ہیں وہاں پر اور وہ فٹ سے یہاں پر آنے کے بعد جیسے کا ٹیسٹ کیا گیا تو یقیناً اب ٹی سی بی پر بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ بائیو سیکیور ببل کو مینٹین کرتے ہیں اگر ہم بات کریں تو اس بار کراچی کے نیشنل اسٹریڈیم میں جو بروڈکاسٹ اور کومنٹیٹرز ہیں یہ بھی بائیو سیکیور ببل کا حصہ ہے جبکہ اس سے قبل جو ہوتے تھے کومنٹیٹر بائیو سیکیور ببل کا حصہ نہیں ہوتے تھے لیکن اس پی ایسل کو محفوظ بنانے کی یہی وجہ ہے کہ تباشایوں کی تعداد بھی جو ہے صرف وہ آٹھ ہزار کی گئی ہے پتیس ہزار کی کبستی کے اثر آٹھ ہزار تباشای بیٹھے گئے تو یقیناً وہ پانچ پانچ چھے چھے چار چار سیٹ ٹھوڑ کر بیٹھیں گے اور تمام انکلوئیر کے ٹکٹ جو ہے اس وقت وہ سولڈ آؤٹ ہیں تو یقیناً کرونا کے سائے جو ہے ابھی جیسے کی شہر قائد میں موجود ہیں اسی طرح پی ایسل سے بھی ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا محمود جاز